بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ زلحجہ کا جب جاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید الازحا کے دن تک انسان نہ اپنے سر کے اور جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہ کٹوائے نہ درواشے اور اپنے ناخوں جو ہیں وہ ان کو بھی نہ ہوتا دیں کیا زلحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر عید الازحا تک انسان کو اپنے بال اور اپنے ناخوں جو ہیں یہ کٹنے چاہیے یا نہیں کٹنے چاہیے اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے تو اس کے بالے میں کہ جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید الازحا تک انسان کو بال جو ہیں سر کے ہو یا جسم کے کسی حصے کے بھی ہو انسان کو بال نہیں کٹنے چاہیے کیونکہ حدیش مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے محروب علیہ السلام کا یہ فرمانی آلی شام ہے جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر سنن درمزی نیسائی اور ابن ماتا جو پتاک ہے ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ رابعہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محروب علیہ السلام نے ارشاق فرمایا کہ جس شخص نے زل حجہ کا چاند دیکھ دیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے جب تک قربانی نہ کر لیں بال اور ناخنوں سے نہ لیں یعنی نہ کر شوائیں اب اس حدیش مبارکہ کے اندر اس آدمی کا حکم ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے جانور کو زبا کرنا ہے جب وہ جانور کو زبا کر دیں زبا کرنے کے بعد یہ لنے کے عید پڑھنے کے بعد نہیں جب جانور کو زبا کریں اور زبا کرنے کے بعد وہ اپنے سر کے بال کو بھی کٹوائیں یا جسم کے کسی حصے کے بال کٹوانے والے کاٹنے والے میں اس کو کٹیں یا جسم کے ناخن جو ہیں وہ بھی اتاریں تو یہ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں حکم ثابت ہو رہا ہے کچھ شخص کے لیے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اور اب ان کو آخر کیوں حکم دیا گیا اس کے بارے میں مہدنے سے ان فرماتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی حجات کے ساتھ مکمل مناسبت ہو جائے یہ لوگ جس طرح کے حاجی ان کے لیے اپنے بار پڑھوانا جائز نہیں ہوتا ان کے لیے احرام کی حالت میں اپنے ناخن گاٹنا جائز نہیں تو یہ جو لوگ قربانی کر رہی ہیں تاکہ ان کے بھی مشابت خود جاج کے ساتھ ہو جائے اور ان کے سواق نے اور زیادہ مرکتیں عطا فرماتے اور دوسرا روا یہ مسئلہ کہ اگر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کرنی ہے پہلے تو آپ نے حدیث مبارکہ میں سمات کر بایا کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے یہ اس کے لیے حکم ہے تو کیا وہ شخص جس نے قربانی نہ کرنی ہو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بات نہ کٹوائیں اپنے ناکن نہ ترشوائیں اس کے لیے شریف پر کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں دی حدیث مبارکہ میں یوکہ سرن ابوداؤ اور نسائی شریف کے اگر حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث شریف کے رابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علی وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم اضحا حکم دیا گیا اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے یعنی میری امت کے لیے عید بنایا ہے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب علی صلی اللہ آپ ہاں بتائیں یہ ہماری رہنمائی کرمائیں اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانے گار تو سب سے کہنے یہ سمجھیں کہ منیحہ کہتے کسے ہیں منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دن اس کے دود وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں پھر مالی کو واقع کر دے یعنی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنا جانور دیا تھا اور وہ جانور دو دیتا تھا تا کہ وہ آدمی اس جانور کے دود سے فائدہ اٹھاتا رہے پھر فائدہ اٹھا کر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ جانور مالی کو باتیس کر دے عرض کرنے لگے کہ میرے پاس یہ بھی جانور ہے اس کے علاوہ کو کوئی جانور نہیں ہے کیا میں منیحہ کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں کیا میں کسی جانور کی قربانی کر سکتا ہوں اللہ کے معقوب علی السلام نے فرمایا منیحہ کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں تمہارے یہ ایک عمل ہے اگر تم اس عمل کو برگ لگے تو تم کو اللہ تعالی قربانی کا سواب عطا کرمائے گا اگرچہ تم جانور کو سواب نہیں کر رہے لیکن پھر اللہ تعالی تم کو تمہارے احل کی وجہ سے قربانی کا سواب عطا کرمائے گا وہ کیا عمل ہے ہاں تم اپنے بار اور ناہوں ترشباؤ اور مجھے ترشباؤ اور زیل نام جو بار ہیں ان کو موڑو اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نظر پوری ہو جائے گی مطلب کیا کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہ وہ آدمی جس نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ کی اپنے باروں کو نہ کٹوائے وہ اپنے ناہوں کو نہ کرشوائے ہاں جب عید کا دن ہو جائے عید کی نماز کو ادا کرے عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ آدمی اپنے بار بھی کٹوائے زیر نام بار کی ہونے اپنے ناہوں بھی کرشوائے جب انسان یہ عمل کرے گا اللہ کے محبوب علی سرات سرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کے عمل سے اتنا راضی ہوگا اتنا راضی ہوگا اگرچہ وہ قربانی کے لیے جانور زبان نہیں کر رہا ہے اس عمل کی بردت کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو بھی قربانی کا ثوا پر اتا فرمائے گا اس کے بعد بڑا ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کیا کہ بار کٹوانا جو اللہ کے محبوب علی صلی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ذروجہ کا چاند نظر آ گئے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک تم نے بار نہیں کروا دیں کیا یہ بار اگر کوئی انسان کٹوانا دے گا کیا وہ گناہ گار ہو گا کیا اس کے لئے ہو گا میں یہ بار نہ کٹوانا فرض ہے بار بہت سنت ہے کہ مستحف عمل ہے تو اس کے بارے میں محدشین فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایک مستحف عمل ہے یہ اچھا عمل ہے یہ سنت عمل ہے اگر کوئی انسان کس کو کرتا ہے تو اللہ مطبارک بتا جل نجران ہو اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے قربانی کا سوا عطا فرمائے گا اور جو بندہ نہیں کرتا وہ یہ بار کٹوانی کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہو گا اور دوسرے رہی یہ یا اس کی بگروں کے جو بان ہیں اس کو اتنی مدد گزر گئی تو وہ ذل حجہ کا چاند جب نظر آئے اس وقت سے لے تک پھر ایگر ازوحا کے دین تا اپنے باروں کو نہیں کٹواتا اور اس کے بال لاکھ ٹاٹھنے کا وقت جو ہے یہ چاریس دن سے اوپن ہو جاتا ہے یعنی چاریس دن ہوگے اس نے اپنے زیرے نام باروں کو اپنے بگر کے باروں کو سام بھی نہیں کیا ہے تو پھر بھی وہ انسان کہے کہ میں اپنے باروں کو نہیں کٹو گا میں ایک دن ہی کٹو گا ایسے آنسی کے لیے حکم یہ ہے کہ چاریس دن پھر اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے اگرچہ ذرہ حجہ کا چانس نظر آ چکا ہے پھر بھی اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے اس نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس چیز پر عمل نہ کرے بل کے زیر جو اس